ارونت کیج ریوال جی نے کہا وہ آج ایڈی کے سامنے نہیں پیش ہوں گے یہ پانچویں بار انہوں نے منع کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں ایڈی کے پاس جو ثبوت ہیں جو منی ٹریل ہے جو سنجے سنگھ جی کے کیس میں ملی جو منی سسودیا جی کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے گئی اس کے چلتے ان کے پاس جواب نہیں ہے وہ ایڈی کو فیس نہیں کر سکتے ان چیزوں کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے اس لیے ہیمن سورین جی بھی اسی طرح بولتے تھے لیکن ہیمن سورین جی کو کسی نے رضائن کرنے کو نہیں کہا انہوں نے خود پہلے رضائن کر دیا کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ اتنے بڑے ثبوتوں کے بعد وہ بچ نہیں پائیں گے مجھے عام آتنی پارٹی کے ایک بہت بڑے کیا سب سے بڑے لیڈر جو ارونت کیج ریوال جی کے بات مانے جاتے ہیں ہم انہوں نے ابھی بتایا کہ ارونت کیج ریوال جی ایک دو دن میں میٹنگ بلانے جا رہے ہیں اپنے ایم میلوں کی اور وہاں پہ وہ رضائن کریں گے اپنی دھرم پتنی کی کو سی ایم کا عودے کے لیے ان کو نام رکھیں گے سب ہی ایم میلے کہیں گے کہ ہم آرونت کیج ریوال جی کی دھرم پتنی کو سی ایم بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بی جے پین کو ریسٹ کرنا چاہتی ہے اس بہانے سے وہ اپنی پہلے بیوی کو سی ایم کی عود کرائیں گے میسیس کیج ریوال جی کو اور اس کے بعد وہ پیش ہوں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب وہ پیش ہوں گے اتنا ریکارڈ کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے اتنے پکتہ ثبوتوں کو وہ ناکار نہیں پائیں گے جس کے چلتے ان پر کاروئی ہو سکتی ہے ایسا ایم کیج ریوال جی مان رہے ہیں میرا ماننا ہی ہے وہی ایم کیج ریوال جی جو کل تک کہتے تھے انہہ جارے جی کے اندولن میں کھڑے ہو کر کہ پہلے اپنے کو رضائن کرنا چاہیے پھر سامنے جانا چاہیے لیکن آج وہ اپنی باتوں سے اس لیے بدلے بدلے دکھ رہے ہیں سر بدلے بدلے دکھ رہے ہیں کیونکہ اب اپنے پہ بنائی ہے اور ثبوت سامنے ہیں جیل جانے کی باری ہے اس لیے آج وہ بدلے بدلے دکھ رہے ہیں موسیقی